اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی جو ایڈیا ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پلانٹس کی شاپنگ تو شیئر کر رہی ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طریقے سے جب پلانٹس کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ جو ٹپس ہیں ان کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ جب گارڈننگ سٹارٹ کر رہے ہوں خاص طور پر اس وقت بھی اور اگر آپ پہلے سے گارڈننگ کرتے آ رہے ہوں تب بھی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس دفعہ جو میں نے کیا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کچھ پلانٹس میں نے لیا ہے اور کچھ پلانٹس وہ تھے جو بالکل میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے تو مجھے چاہیے تھے تو اس لئے میں نے لے لیے اور کچھ پلانٹس میرے پاس پہلے موجود تھے لیکن وہ ختم ہو گئے تھے تو کچھ وش لسٹ کے پلانٹس تھے اور کچھ جو تھے وہ پہلے سے ختم ہو چکے تھے تو مجھے دوبارہ لینے پڑے اچھا سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پلانٹ میں نے لیا ہے یہ نسٹریشیم کا نسٹریشیم کے میں نے سیڈلنگ آپ لوگ کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کرنا شیئر کی تھی لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ یلو کلر کے نسٹریشیم جو ہے وہ کم نکلیں گے تو اس لئے میں نے یہ ایک لے لیا ہے یہ سیونٹی روپیز کا انہوں نے مجھے کہا تھا اور فیفٹی روپیز کا انہوں نے مجھے یہ پلانٹ دیا ہے اچھا باقی جو پلانٹس تھے ان میں جو بیسک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پلانٹ لینے کے لئے جائیں تو ہمیشہ چھوٹے سائز کا جو پوٹ ہے یا پلانٹ ہے اس کو پریفر کریں کیونکہ جب آپ چھوٹے سائز کا پلانٹ یا پوٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ریزنبل پرائز مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا پلانٹ یا پوٹ میں لگا ہو لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپنسیب پڑتا ہے جیسا کہ یہ میں نے پونی ٹیل کا پلانٹ لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ چھوٹے سائز کا جو پوٹ میں لگا ہوا تھا یہ مجھے جو ہے وہ فور ہنڈرڈ کا ملا ہے جبکہ اسی کے اندر جو تھوڑے سے بڑے پوٹ کے اندر وہ تھوڑا سا بڑے کارڈکس کے ساتھ تھا وہ تقریبا 1000 میں بھی تھا 1200 1400 1600 جتنا جو کارڈکس بڑا تھا اتنا ہی جو ہے وہ اس کی پرائز بھی زیادہ تھی اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ مجھے لیکے لی ایک پلانٹ اور ملی دیا جو میری وش لسٹ میں تھا اور کافی ٹائم سے میں تلاش میں تھی کہ یہ پلانٹ مجھے مل جائے یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور سپائیڈر پلانٹ جو ہے وہ میرے پاس دو طرح کے موجود تھے اور تیسرا جو ہے وہ اس پونی ٹیل پام کے ساتھ ہی جب میں نے وہ پلانٹس دیکھے پونی ٹیل کے تو وہ ایک ہی رو میں پڑے ہوئے تھے لیکن مجھے جو ہے وہ یہ زیادہ صحیح لگا کیونکہ اس کے ساتھ مجھے ایک ایکسٹر پلانٹ بھی مل رہا تھا اگر میں اس پونی کا پس ایک سے لے پاست آئی ہوں تو وہ مہنگا نہیں پڑا کیونکہ اس میں مجھے دو پلانٹ مل گئے ہیں اور اس کے اندر جو گرین ہے وہ بھی میرے پاس دیکھتے ہیں یہ مجھے آپ کو پلانٹ کی وجود ہوں دوسرا یہ بھی مجھے تو لگتا ہے سپائیڈر پلانٹ کی ویرائیٹی ہے جسے جو آپ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کوئی نرسری والا کوئی اور پلانٹ کہہ رہا تھا تو برحال جو بھی تھا مجھے یہ اچھا لگا تو یہ بھی میں لے لیا یہ بھی مجھے ساڑھے تین سو بھی ملا ہے لیکن کیونکہ یہ پلانٹ مجھے چاہیے تھا کافی ٹائم سے میری ویش لسٹ میں تھا تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ملٹی پلائے بہت آسانی سے ہوتا رہتا ہے تو اگر تو یہ سپائیڈر پلانٹ ہے تھوڑا سا اس کے لیف تھک ہیں یعنی جو سپائیڈر پلانٹ ہے اس کے لیف اگر یہاں سے آپ ٹچ کریں تو اتنے تھک نہیں ہیں یہ تھوڑا سافٹ سافٹ ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑے تھک ہیں تو چلیں جو بھی پلانٹ ہے مجھے تو سپائیڈر پلانٹ سمجھ کے میں لے کے آئی ہوں تو اس لیے مجھے یہ اچھا لگیا ہے اور اس پرائز میں میرا خیال میں مناسب ہے اگر یہ ملٹی پلائے آسانی سے ہو جاتا ہے تو دوسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے پلانٹ کا انتخاب کریں کہ جو آسانی سے ملٹی پلائے ہو جاتے ہیں جیسے کئی پلانٹس جیسے سپائیڈر پلانٹ ہے وہ سکر سے بھی ملٹی پلائے ہو جاتا ہے رنرز سے بھی ہو جاتا ہے سائٹ سے اس کے کافی سارے بیبی پلانٹس بنتے ہیں تو ایسے پلانٹس کو اپنے پاس ایڈ کریں کہ جو بہت جلدی ملٹی پلائے ہو جاتے ہیں تاکہ جب آپ گارڈننگ خاص طور پر جو سٹارٹ میں گارڈنگ کر رہے ہیں بیگنرز ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹ نہ ہو بلکہ اچھے طریقے سے اپنی گارڈننگ کو جو سٹارٹ کرنے میں یہ چیز ان کی ہیلپ فل ہوگی اچھا ایک اور پلانٹ جو ہے وہ یہ پلانٹ پینے لیا ہے رات کی رانی کا اور یہ ماشاءاللہ سے کافی لمبا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے تین فیٹ تک تو اس کی لیندھ ہو گیا میرے پاس جو رات کی رانی کا پلانٹ نہیں تھا اور مجھے جی اچھا لگا ہیلدی پلانٹ لگا تو میں نے یہ جوہو پر چیز کر لیا ہے یہ بھی مجھے 300 میں ملا ہے تو یہ چھوٹی سی شاپنگ تھی لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ کچھ جو بیسے ایک وش لسٹ کے پلانٹ تھے وہ مجھے وہاں سے اس نرسری سے مل گئے ہیں نرسری کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہوت چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اب جو ان کو میں ریپورٹ کروں گی تو کچھ کی جو ہے وہ جیسے یہ پلانٹ ہے اس کو ریپورٹ میں نہیں کروں گی یہ ایز ایٹ اس کے اندر لگا رہے گا جبکہ رات کی رانی اور جو پونی ٹیل پام ہیں جو ریپورٹنگ کی ویڈیو ہے یا کس طرح کی سوائل کے اندر آپ نے لگانا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہوت چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ